بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین قدر اللوم دیوبند کے قریب ایک محلے میں ایک امیر ہندو گرانے میں پائلہ ہوا تھا اور ہندو کے اس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا تھا جو سرج کی پوجہ کرتے ہیں بچپن گزرا تو جوانی شروع ہوئی بچپن کی طرح اس کی جوانی بھی نیرالی تھی وہ ایک ہمدرد اور دیال النجوان تھا ہر درم ہر وقت کسی نہ کسی کی مدد کو تیار مذہبی دعصب سے بلاتار محلے کی سبھواتین کو ماسی کہتا ان کے کام کرتا جوانی سے اس کا معمول تھا کہ وہ صبح درالعلوم کے کھوئے پر سرج طلو ہونے سے تھوڑا پہلے آتا پانی نکال کر اشنان کرتا اور پیر پوشت سرج کی طرف کر کے اپنے سائے کی گردن پر نظر گما کر پیر اپنا جاب حتم کر کے چلا جاتا نہ اس نے کبھی درالعلوم کے محتمیم ربط زبط پڑھنے کی کوشش کیا اور نہ کبھی انہوں نے اسے کوئے پر نہانے اور مدرسے کے ایک کوئے میں اپنی عبادت کرنے سے روکا وقت گزرتا رہا محتمیم فوت ہو گئے اور نظم و نسک ان کے فرزند کے ہاتھ آیا ادھر سوریہ مہراج بھی آپ عمر کے آخری دور میں داہل ہو چکے تھے مگر معمولات میں کوئی نوہ نہیں تھا آج بادل بنے ہوئے تھے اور سوریہ مہراج اشنان کر کے سورج کے انتظار کر رہے تھے مگر بادل سورج کو دبوچے بیٹے تھے پتہ نہیں تقدیر کو سوریہ مہراج پر ترس آیا یہودین کا مرد مسلمان مولوی کو چھیڑنے کا بن گیا وہ محتمیم صاحب کے پاس جا کڑے ہوئے جو اس وقت ککر سے مسواک کھاٹ رہے تھے مہراج نے تو ان کے پرشوں نے ہمیں مسلمان بنانے کی کوئی کوشش کیا اور نہ ہی آپ ہمیں جنت میں بھیجنے کی کوشش کرتے ہو سوریہ جی نے مزاق کے انداز میں مختمیم صاحب کو چھیڑا مولانا نے پلٹ کر سوریہ جی کو دیکھا اور ان کا ہاتھ پکڑے پکڑے اپنے دفتر میں لے آئے آپ سنائیے آج ہمارے نصیب کیسے جا گئے آپ نے ہمیں وقت کیسے دے دیا آپ جناب تو کسی کو لفٹ ہی نہیں کراتے مولانا نے مسکراتے ہوئے کہا دیکھو بھائی تم میرے بچوں کے سمان ہو مجھے اچھا دینے کی کوشش مت کرو سوال پہلے میں نے کیا تھا جواب بھی میرا حق بنتا ہے اہر تم لوگ سارے دنیا کو مسلمان بنانے بستر اٹھائے پیرتے ہو بھائیہ میں تمہارے پڑوس میں عمر پھری کر چکا ہوں مجھے کسی ایک بار جھٹے مو بھی نہیں پوچھا کہ میاں تم بھی مسلمان بننا چاہتے ہو یا نہیں میاں سننا ہے پڑوس کے تو بڑے حق حقوق ہوتے ہیں اسلام میں چلو ہمیں پڑوس کا حق ہی دے دے سوریہ جی کی بات نے مولوی کو سنجیدہ کر دیا وہ بڑی مطانت سے بولے سوریہ جی میرے والد منہوم کی جان نکلنے سے پہلے وسیعت آپ کے لئے ہے فرماتے تھے یہ سوریہ جتنی یہ سوریہ جنتی آدمی ہے اس میں سارے یہ عادت اللہ کی پسند دیدہ ہے بس توڑا کاز ہی کام باقی ہے یہ اندر سے مسلمان ہو جائے اللہ کی رحمت اس پر ٹوٹ پڑنے کو تیار ہے بس تم اس لمحے کے لئے تیار رہنا جب سوریہ جی میں رب کی جو جگے گی اس وقت انہیں سنبھالنا تمہاری ذمہ داری ہے تُش guitar سے پہلے